اس سے دیش کا بھی نقصان ہے دیش کے سائنگوں کا بھی نقصان ہے اس کے لیے ہم یہ کندر سرکار کا نسیت کرتے ہیں کہ اس طریقے کی اسکیم جو سائنگوں کے ساتھ ایک طریقے سے ہم کھیلوانا بانتے ہیں ان کے بھویس کے ساتھ کھیلوانا ہے یہ اس کے لیے کہ چار سال میں وہ سائنگ کرے گا کیا چار سال کے بعد کیا کرے گا چار سال میں یہ ریٹائرمنٹ دے دیں گے اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو پینسل ملے گی آپ بولتے کہ کہیں پہ بھی ان کو آرجیس کریں کہاں کرو گے یہ سرکار کی کیا گارنٹی ہے اگنیبت کے کھلاپ آئے ہیں جو دو چار سال کے لیے نوکری دیں گے اور پھر گھر میں بیٹنا ہے تو یہ جو سرکار ہے تو میں تو کہوں گا پاگل ہو گئی ہے نوٹ بندی وہاں سے لے کے اب تک جو جو نرنے لے رہی ہے مرچہ رکھا گیا تھا اگنیبیروں کے لیے جو انہوں نے اگنیبیر کالا قانون انہوں نے لائیا ہے اس کو واپس کرنے کے لیے ہم لوگ کانگریس پارٹی کے طرف سے جنرہ پردرسن رکھیں نمزکار السلام علیکم میں ہوں عبدالسلما شیخ آپ دیکھ رہے ہیں 24 یس نیوز آئیے دیکھتے ہیں ممبئی سمیت دیش کی تمام خبریں اور ایک طرف دیش کی شلیہ آ رہی ہے ایک طرف چائنہ جو ہے اپنی سیما پہ گھنٹے گھر بنا رہا ہے ایک طرف پڑنسی دیش اپنے کو آنکھ دکھا رہے ہیں اور ایک طرف دیش کو تکڑے تکڑے کر کے خود دوگ پتیوں کو بیچنے کا کام کرنے کا کام بھارتی جلدہ پرٹی کی سرکار کرے اب تو آتی ہو گئی کہ دیش کی سیکیورٹی دیش کا سینہ دیش کے سینہ میں جوائن ہونے والے ہمارے نوجوان ساتھی وہ وردی پیسے کے لیے نہیں پہتے وہ وردی اس لیے پہتے کہ وہ کسپنا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی اس دیش کے لیے قربان کریں گے اس دیش کے لیے سورکشا کے لیے ان کی زندگی بنی ہے آج ان کو بھی جو ہے کانٹریک بیسیز کے اوپر لانے کا کام یہ گندہ بیچار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سوچ اتنا کم تھا کہ ان کے بڑے بڑے نیتا کہہ رہے کہ ان کو نوکھےوں کے لیے جو ہے واشمند کی نوکھے یہ جو سینہ کا سفنہ لے کے جو چلتے ہیں ان کو جو ہے سفنہ دیکھا تھا کہ آپ دیش کو آگے لے جاؤں گے آپ نوکھے آ دوں گے آج سب کو برباد کر کے رکھا ہے آج پورے دیش پہ نوجوان سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے آج پورے دیش میں اندولن ہو رہا ہے اسی اندولن کو سپورٹ کرنے کے لیے کانگریس پارٹی نے اکھیا دیش پہی ہے کانون جو انہوں نے لائے اس سے پہلے جو کانون لائے تھا کسانوں کو برباد کرنے کا کسانوں کو تباہ کرنے کا جس طریقے سے اس کا آدم کو واپس لینے کا کام بھارتے جنتہ پارٹی کو کرنا پڑا اسی طریقے سے یہ جو سوچ ہے ہم کو یہ ان کو واپس لینے پڑے گی اور سینکوں کی بھرتی ان کو لینے پڑے گی پرانے خائدے کے ساب سے لینے پڑے گی اور ان نوجوانوں کا بھوششنا بربادوں اس کے لیے کرنے پڑے گی آپ سبھی لوگ اسی طریقے سے آج پورے دیش پر شروع رکھے گا میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا اور دیکھتے رہیں گے کہ سرکار اس چیز کو واپس لیتی ہے کی نہیں اب آپ پس انگرش کرتے رہیں گے ہم لڑتے رہیں گے جب تک ہماری بھانگیں پوری نہیں ہو میرا نام محمد عریف قریشی میں بلاک 49 کا بلاک پرسیڈنٹ کانگریس پارٹی کا ہوں آج آپ لوگ نے امینیپت کے خلاب ملال بیدھان سبا میں دھرنا پردرسن کیا آپ بھی مالونی گیٹنبر ساتھ میں سامیل تھے کیا کہنا چاہیے دیکھئے یہ جو ہے AICC کا سرکولر پندر دن پہلے آیا ہوا ہے پورے ممبئی سہر کے لیے اس دھرنے پردرسن کے لیے تو ابھی ملال بیدھان سبا میں آج ہمارے منتری اسلام سیخ صاحب نے آدیس آیا ان کا کہ سورے ملال بیدھان سبا کے چھے کے چھے نو آڈوں میں آج یہ دھرنا پردرسن ہم لوگ نے رکھا تھا کیوں رکھا تھا اور اگنیپت یوزنہ کے خلاب آپ لوگ کیوں اندولار کر رہے ہیں اس میں کیا نقصان ہے گورنمنٹ کی جو اگنیپت سکیم ہے اس سے دیس کا بھی نقصان ہے دیس کے سائنگوں کا بھی نقصان ہے اس کے لیے ہم کندر سرکار کا نسیت کرتے ہیں کہ اس طریقے کی سکیم جو سائنگوں کے ساتھ ایک طریقے سے ہم کھلوانا بانتے ہیں ان کے بھویس کے ساتھ کھلوانا ہے یہ اس کے لیے کہ چار سال میں وہ سائنگ کرے گا کیا چار سال کے بعد کیا کرے گا چار سال میں یہ ریٹائرمنٹ دے دیں گے اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو پینسن ملے گی آپ بولتے کہ کہیں پہ بھی ان کو آرجیس کریں ارے کہاں کرو گے یہ سرکار کی کیا گارنٹی ہے سرکار کی کیا گارنٹی ہے سرکار نے تو بہت بڑے بڑے وادے کیے تھے پورے دیش کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا کہ سب کے خاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ روپیا جائے گا تو یہ تو عام جنتہ کے ساتھ کیا اور اب سائنگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں بہت گلت بات ہے یہ ہم نسید کر دیں کہ اندھ سرکار کا نسید 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 اور ہم کرتے رہیں گے اس طریقے کی جو بھی یوجنا آئے گی کانگریس پالٹی اور ہم اس ملات بیدان سبا سے ہمارے جو منتری اسلام شیخ صاحب ہے ان کے ساتھ کندے میں کندہ ملا کے چلیں گے سچین باتل نام ہے میرا سچین باتل آج کیوں آئے آپ یہاں پہ اگنی بات کے خلاب آئے ہیں اگنی بات کے خلاب آئے ہیں جو دو چار سال کے لئے نوکری دیں گے اور پھر گھر میں بیٹنا ہے تو یہ جو سرکار ہے تو میں تو کہوں گا پاگل ہو گئی ہے نوٹ بندی یا وہاں سے لے کے اب تک جو جو نرنے لے رہی ہے سب غلط لے رہی ہے پبلک پریشان ہو رہی ہے اور ابھی تک تو گھر گھریب سب پریشان ہوئی گئے تھے اب جو جو جوان ہیں جوان پیڑی ہے وہ بھی ختم کر رہے ہیں تو یہ غلط ہیں اس لئے آئے پروٹس کے لئے میرا نام ہے باببو صدیقی یہاں ہمارے کانگریس پالٹی طرف سے جو ہے دھنیا مرچہ رکھا گیا تھا اگنی بیروں کے لئے جو انہوں نے اگنی بیر کالا کانون انہوں نے لائیا ہے اس کو واپس کرنے کے لئے ہم لوگ کانگریس پالٹی کے طرف سے دھنیا پردرسن رکھے اور سانٹی پوربک رکھے اگر یہ بہری گونگی سرکار نہیں سنے گی تو بعد میں ہم لوگ کو خالی ایکی رستہ رہے گا کہ روڑ پہ اتننا اور ہم لوگ پھر روڑ پہ دھنیا پردرسن دیں گے ابھی ہم لوگ سانٹی پوربک سے دھنیا پردرسن دیے تاکہ سرکار کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو تم گاندہ کانون لے کے آئے ہو یہ نہیں چلے گا تم یواؤ کو بھی روزگار کر رہے ہو یہ بھی نہیں چلے گا ڈیجل اور پٹرول کے مہنگائی پہ کچھ نہیں بول لے ہو ہر جنگہ آپ گونگے ہی ثابت ہو رہے ہیں میرے نام فیاد شہیک ہے میں کانگرس پارٹی کا بلک پرسیڈنٹ ہوں یہ جو سرکار بی جی پی سرکار جو سکیم لائی ہے یواؤ کے ساتھ میں یہ جو کھیل کھیلنے کا کام کر رہی ہے یہ جو نائنصافی ہے گلت ہے کیونکہ بائیس سال میں وہ نوکری دے گی بائیس سال کے بعد میں چھبیس سال تک ان کی نوکری دے گی چھبیس سال کے بعد میں یواؤ کریں گے کیا یواؤ کے ساتھ یواؤ کو روزگار دینا چاہیے تو یہ روزگار چھین رہی ہے مطلب چھبیس سال کے بعد میں جو یواؤ رہیں گے وہ سٹرگل موڈ پر آ جائیں گے ان کو نوکری نہیں ملے گے ان کو کچھ نہیں ملے گا وہ بیگر ہو جائیں گے تو یہ اس کے خلاف ہم کھڑے ہیں کانگرس پارٹی اور آگے بھی کھڑیں گے اور جب تک آپ پس نہیں ہوں گے تب تک کانگرس پارٹی لڑتے رہے beauty ڈھنیوات لیکن اے بھی بات ہیں یہ جو سینکوں کا اپنان یہ سہِ اگلی پت وابس لو اگلی پت وابس لو اگلی پرچو اللے سائلی کو کی اپkelان نہیں سلی digائی سائلی کو کی اپنا نہیں ساہی کا ہندوستان سائلی کو کی اپنا نازی سرکار خاص میں آؤ نازی سرکار خاص میں آؤ ہوت میں آؤ ملی سرکار ہس میں آؤ مرداباز